وَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صلاة والسلام على والشرف اللبیاء والمرسلين سیدنا بالقاسم محمد وَقَلَوْا وَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّائِهَرِينُ وَاللَّعْنَةُ الضَّائِمَةُ وَلَا قَادَائِهِمْ مَجْمَقِينًا مَا بَاد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَقَالَ فِي كَلَامِهِ الْحَمِيدُ وَفُرْقَانِهِ الْمَجِيدُ قَوْلُهُ الْحَقُ وَهُوَ صُدَقُ الْقَاعِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ يَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صَدْقٍ وَخُرِجْنِي مُخُرَجَ صَدْقٍ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكِ سُلْطَانَ النَّصِي الرَّاسِ تمام تعریفیں اور رب دوجہاں کے لیے اور تمام حدیع درود و سلام اشرف موجودات باعث خلقت کائنات محمد ورال محمد کے لیے الحمد للہ الحمد للہ اللہ جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظيم وَجْعَلْنَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسِكِينَ بِوْلَایَةِ عَلِيِّ ابن عبی طالب علیہ السلام وَجْعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسْتَعْرِهِ مَأَوَلِيِّهِ الْإِمَامَ الْمَهْدِي مِنْ عَالِ مُحَمَّدِ عَلَيْهِم السَّلَامِ اللَّهُ مِنَ السَّلَامِ اما بعد صاحبان ایمان واجب اللہ احتلام صاحبان المعذب آپ کی خدمت معظم میں ایک پرتبہ پھر شرف زیارت کو حاصل کر رہا ہوں اس دولت یقین کے ساتھ کہ زیارت مومنین مقدمہ بن جائے زیارت فرزند زہرہ کے عنوان سے پروردگار تیرا بڑا احسان ہے لطف و کرم ہے کہ تُو نے اتنی زندگی عطا فرمائی کہ ایک پرتبہ پھر پچھلے ماہ رمضان کے بعد اس ماہ رمضان کی شب متصل ہوتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں پروردگار اس شب اول کے آغاز کے حوالے سے شاید کہ یہ شب یقینی ہو جائے تیری بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ مالک دولتِ مارفت رمضان عطا فرمائی حق عبادت تو بڑا مشکل ہے استطاعت عبادت ہی عطا فرمائی پروردگار اور کچھ عطا کر کے نہ کر مگر اس مہینے میں تلاوتِ کتابِ خدا کی توفیق عطا فرما دے پروردگار قرآنِ مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما دے سلوات پڑھ لیں محمد وعال محمد عزیزانِ محترم حاضینِ گرامی قدر استقبالِ ماہِ الرمضان کے حوالے سے آج کی پہلی تقریب اور یقیناً استقبال کا حق دو عید بار سے ادا ہو سکتا ہے ایک استقبال ماہِ رمضان کا خود روزوں کی عبادت کے ساتھ اور ایک استقبالِ ماہِ رمضان امامِ الرزا علیہ السلام کی روایت پر عمل کرتے ہوئے خواجہ آبا سالتِ حروی جنابِ حرثمہ بن اعیون خدمتِ امام میں موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ماہِ شابان کے آخری جمعے میں امام کی خدمت میں پہنچا تھا اور امام علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا جانتے ہو اب آسلت ماہِ شابان کا آخر جمعہ ہے ماہِ شابان کا ایک طویل حصہ گزر گیا تھوڑا سا حصہ باقی لے گیا ہے اگر ابھی تک ماہِ شابان کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا ہو تو اب بھی وقت ہے کہ طوبہ کے ساتھ کسرتِ دعا کے ساتھ کسرتِ استغفار کے ساتھ کسرتِ تلاوتِ قرآن کے ساتھ اور یاد رکھو جن کے حقوق اور امانتیں تمہاری گردن پر ہیں اس کی ادائیگی کے ساتھ اگر کسی کے بارے میں دل میں کوئی خلش رکھتے ہو تو اس کو دور کرنے کے ساتھ اگر کوئی گناہ کرتے رہے ہو تو اس کو ترک کیے جانے کے ساتھ خلوصِ قلب کے ساتھ اپنے آپ کو ماہِ رمضان کے لئے خالص کرلو تاکہ جب ماہِ مبارکِ رمضان داخل ہو تو تمہیں تمام تر عبادتوں کا موقع خدا عطا فرمائے عزیزانِ محترم امام فرماتے ہیں کہ ان ایامِ ماہِ شابان میں جو آخر آخر کے لمحات ہیں متصل ہیں اپنے ماہِ رمضان سے فرماتے ہیں کہ دو جملے خاص طور سے ادا کرتے ہوئے رہنا کہ اللہمہ ان لم تکن غفرت لنا فیما مضع من شابان فاخفر لنا فیما بقیا من اے پروردگار اگر تُو نے ابھی تک ماہِ شابان کے گزرے ہوئے لمحات میں ہمیں نہ بخشا ہو تو پروردگار اب جتنے لمحات باقی رہ گئے ہیں شابان کے اس میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے امام نے طریقہ سکھا دیا کہ ماہِ مبارکِ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے ماہِ مبارکِ رمضان کے لیے کونسی دعاوں سے استفادہ کیا جائے البتہ امام ان دعاوں کے ساتھ آیت کا ترجمہ اور اللہ رسول کے خطبات سے ایک خاص خطبے کا اشارہ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ اپنی خدمت میں ایک آیت تلاوت کی ہے صاحبان علم وعدم اس سے بہتر جانتے ہیں علماء کو سنتے رہے ہیں البتہ طالبِ علم کو بہت کم سنتے ہیں تو آیت کا حوالہ آیت کا نشان سورہ مبارکِ بنی اسرائیل الاسرابی جسے کہتے ہیں اس کی آیت نمبر اسی یعنی ایٹی نمبر کی آیت ہے بہت مشہور و معروف آیت ہے پروردگار اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ حبیب یہ کہہ کر دعا مانگو قرآن نے بہت کم مقامات ایسے ہیں جہاں خدا نے لفظ قل کے ساتھ اپنے حبیب سے بات کی ہے کہ اب یہ کہہ کر دعا مانگو قل ربی ادخلنی مدخلا صدق ہم اسی عنوان سے ماہ مبارکِ رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں پروردگار داخلہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک مکان میں داخلہ ایک زمان میں داخلہ اور اس آیت کے ترجمے کے اعتبار سے سرکارِ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے داخلے کی بات ہو رہی ہے ربی ادخلنی مدخلا صدق پروردگار مجھے داخل کر حبیب یہ کہہ کر دعا مانگو مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ اور مجھے خارج فرما مجھے نکال دے سچائی کے ساتھ اور مجھے میرے لئے قرار دے اپنی بارگاہ سے ایسا سلطان جو مددگار ہو آیت کی ابتدائی حصہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے آیت کا آخر حصہ شارجہ ہی کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے صاحبان ایمان کے حالات کے حوالے سے ہے وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَسِیرًا لیکن اس سے پہلے کہ مکت المکرمہ رسول کا مکت المکرمہ سے نکل کر مدینہ آنا تو ادخلنی متخلہ صدقن مجھے مدینہ میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور جب مدینہ سے نکل کر مکہ پہنچے فاتح مکہ بن کر تو وَاخْرِجْنی مُخرجہ صدقن تو مکہ کی بات ہو کہ مدینہ کی بات ہو دنیا میں آمد کی بات ہو کہ آپ کے وفات اور رہلت کی بات ہو البتہ خلاص کلام یہ ہے کہ جب بھی کبھی انسان ظرف زمان اور ظرف مکان میں کہیں داخلہ کر رہا ہو یا کہیں سے نکلنا چاہتا ہو تو خدا سے یہ دعا مانگتا ہوا چلے کہ پروردگار سچائی کے ساتھ داخل کر دے اور سچائی کے ساتھ خارج فرما دے اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں انسان آیا تھا تو اللہ کے رسول کے الفاظ یہی تھے کل مولود ان یولد اللہ فطرت الاسلام ہر مولود آیا تو ایسے ہی ہے نہ کوئی عیسائی پیدا ہوا نہ کوئی یہودی پیدا ہوا نہ کوئی مجوسی پیدا ہوا نہ کوئی بت برست پیدا ہوا پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر بس مسلمان پیدا ہوا اب کمال یہ ہے کہ مسلمان پیدا تو ہو گئے ہو ادخلنی متخلا صدقن کمال یہ ہے کہ جب دنیا سے جانے لگو سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر ایک سو دو مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت پر باقی رہے ہو اسلام کی حالت پر پیدا ہونا تو ہمارے اختیار میں نہ تھا خدا نے پیدا کر دیا کمال یہ ہے کہ اسلام کی حالت پر مر کر دکھاؤ مسلمان تو سب پیدا ہوا ہی کرتے ہیں جو مسلمان مر رہا ہو وہ کامیاب ہے تو حالت اسلام پر وہاں خرج نہیں مخرجہ صدقن لیکن ہمارا موضوع فی الحال ماہی مبارکہ رمضان کا استقبال کہ پروردگار ماہی مبارکہ رمضان میں امکن ہے یہ شب شمار کی جائے تو ہمیں داخل فرما سچائی کے ساتھ دعا کا ایک حصہ مکمل ہو گیا سچائی کے ساتھ داخل فرما سچائی آنکھوں کی ہو سچائی زبان کی ہو سچائی ہاتھوں کی ہو سچائی شکم انسان کی ہو سچائی بدن انسان کی ہو سچائی کے ساتھ داخل فرما اور اب وہ خطبہ خطبہ شابانیہ ہے جس کو دونوں طرح سے راویوں نے بیان کیا البتہ اس کو شیخ صدوق علیہ الرحمن علیون میں اور اعمالی میں امام رضا علیہ السلام سے اس طرح سے نقل کیا کہ امام نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے آباؤ اجداز سے یہاں تک کہ امیر المومنین سے اس خطبے کی روایت کو منصوب کیا کہ ہر سال سنا کرتے ہیں ہر سال سنا کرتے ہیں تو اس سال بھی سنیں گے شاید کہ پچھلے سال سنا ہو معرفت کم رہی ہو شاید کہ اس سال سنے تو معرفت کچھ اور بڑھ جائے بات یہ ہے کہ ہر سال کیوں مناتے ہیں استقبال ماہی رمضان اس لیے کہ انسان برحال پورے سال بھر بات بڑی آسان سی ہے کہ اگر آئرن کھلی ہوا میں رہے پانی پڑتا رہے دھوپ لگتی رہے تو زنگ آ سکتا ہے زنگ آ جاتا ہے اور اگر انسان کا قلب دوسروں کے ساتھ رہے ہوائے نفس چلتی ہو ہوادس کی دھوپ پڑتی ہو تو زنگ آ سکتا ہے اس زنگ کو دھونے کے لیے خطبہ استقبال ماہی رمضان خطبہ شابانیہ کے نام سے مولا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک دن ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے میں کیا ارشاد فرمایا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ماہ شابان کا آخری جمعہ تھا تو ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے عنوان سے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا ایہو الناس کتنا حسین جملہ ہے بہت غور کیجئے گا قرآن کہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنا اور اس سے تقوی حاصل کرنا صاحبان ایمان کی علامت ہے البتہ استقبال تو سب کر سکتے ہیں چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو اس لیے اللہ کے رسول نے استقبال میں صاحبان ایمان کو متوجہ نہیں کیا خاص طور سے بلکہ ایہو الناس کہہ کر بالکل وہ ہی انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جب تعمیر دیا بہت بار آپ پر سنا ہوا جملہ صرف ایک اشارے میں بات مکمل کروں گا مقام ابراہیم نامی پتھر جو اصلا مقام آدم ہے جنت سے آیا ہوا یہ پتھر اس پر آپ کھڑے ہوئے تھے اور اس کی کیفیت کہ یہ بلند ہوتا تھا اور آگے اور پیچھے حرکت کرتا تھا آپ خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کر رہے تھے عمارت مکمل ہو رہی تھی اور آپ اس کے بعد خدا سے کہتے تھے مالک مجھے نیچے اتارتے تھے خدا نے فرمایا ابراہیم آدھا کام کیا ہے آدھا باقی ہے کہ پروردگار اب کیا کام باقی ہے کہ گھر تو بنا دیا ہے گھر میں لوگوں کو دعوت بھی دعا نہیں کی تو آپ نے یا ایہواللذین آمنوں نہیں فرمایا تھا ایہوالناس کتبا علیکم الحج جو پہلی بار حج کی آزان کہی گئی ہے جو پہلی بار حج کی آزان کہی گئی ہے اس کو جملہ یاد رکھیے گا جو تلبیہ پڑھتے ہیں لبائک اللہم لبائک یہ لبائک کسی کے پکارنے کے جواب میں کہا جاتا ہے اگر کسی نے پکارا ہی نہ ہو تو لبائک کہنا فضول ہو جائے گا تو کوئی تو پکارنے والا ماننا پڑے گا کل ابراہیم تھے آج فخر ابراہیم کا بیٹا امام زمان علیہ السلام ایہوالناس کتبا علیکم الحج ابراہیم علیہ السلام آزان حج بیان کر رہے تھے کہ لوگوں تم پر حج لکھ دیا گیا الفاظ وہی ہیں کتبا علیکم السلام خدا قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر ون ایٹی تھری میں کہتا ہے کہ یا ایہواللزین آمنوا کتبا علیکم السیام اور وارث قرآن معصوم اکبر فرماتے ہیں ایہوالناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمخور اے انسانو اے انسانو بہت عظیم جملہ ہے لفظ انسان کہہ کر اللہ کے رسول نے حیوانوں کو یہاں سے الگ ہی کر دیا ہے تو استقبال ماہ رمضان انسانوں کا مسئلہ ہے اور روزہ رکھ کر متقی بن جانا مومنوں کا مسئلہ ہے تو استقبال سب کر سکتے ہیں ایہوالناس انہو قد اقبل تمہارے پاس بے شک پہنچا ہے اقبل تمہارے پاس پہنچا ہے تم اس کے پاس نہیں پہنچے ہو وہ تمہارے پاس پہنچا ہے بہت غور کیجئے گا مجھ میں کہاں مجال تھی کہ میں رمضان تک پہنچ تھا عطائے پروردگار تھی کہ رمضان مجھ تک پہنچ ہے انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ ہے اور کیا نسبت تھے قربان جائیے کون پہنچ ہے ایک تعقید انہ کے ساتھ تھے ایک تعقید قد کے ساتھ تھے اور پھر اقبلہ کہہ کر اقبال کو بیان کیا کہ آپ کے پاس پہنچا ہے کون شہر اللہ اللہ کا مہینہ میں سوچتا ہوں کیا شابان اللہ کا مہینہ نہیں ہے کیا شابان کسی غیر خدا کا مہینہ ہے کیا رجب خدا کا مہینہ نہیں ہے کیا مہرم خدا کا مہینہ نہیں ہے سارے مہینے خدا کے ہیں البتہ ماہ مبارک رمضان تو کچھ ایسی نسبت خدا نے عطا فرما دی ہے کہ وہ شہر اللہ ہو گیا تو اگر کوئی مہینہ نسبت خدا کے ساتھ شہر اللہ ہو جائے تو اگر کوئی ولی نسبت خدا کے ساتھ ولی اللہ ہو جائے تو اس پر اعتراض مناسب اللہ پڑے محمد وعال محمد سب خدا کے تو شہر اللہ ہے بالبرکت یہ مہینہ آیا ہے برکت کے ساتھ ایک برکت ایک رحمت ایک مغفرت بعض نادان دوستوں نے شاید ایسا محسوس کیا کہ یہ تین اشرے ہیں تینوں الگ الگ ہیں ایک برکت کا ایک رحمت کا ایک مغفرت کا یا ایک جہنم حرام کیے جانے کا جنت واجب کیے جانے کا مغفرت کا خدمت میں عرض یہ ہے کہ تین اشروں میں اسے تخصیم نہ کیجئے اگر تخصیم کریں گے تو پھر رحمت الگ ہو گئی برکت مغفرت الگ ہو گئی رحمت ہے تو برکت نہیں ہے برکت ہے تو مغفرت نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تینوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے جب رحمت ہے تو برکت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے کیا ترجمہ ہے برکت کیا ترجمہ ہے رحمت کیا ترجمہ ہے ہماری اردو زبان میں برکت کا ترجمہ بڑا غلط لیا جاتا ہے کیا مطلب کہ اگر گھر میں کھانا بچ گیا پیسے آخر مہینے کے آخر میں زیادہ بچ گئے کہ اس سال تو بڑی برکت ہو گئی ہے تو کیا کسی شیعہ کا بچ جانا برکت کہلاتا ہے اور اگر وہ پوری خرچ ہو جائے تو کیا برکت نہیں ہوئی تو اگر ایسا ہی برکت کا ترجمہ ہے تو پھر قسم ہے ذات آل محمد کی کہ آل محمد کے گھروں میں برکت تو ہوتی ہی نہ تھی بچتا ہی کچھ نہ تھا میں روک نہیں رہا کہ آپ نہ بچائیں میں صرف لفظ برکت تاکہ بچت الگ ہو جائے برکت الگ ہو جائے برکت کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے خالی وہ ایک جملہ سورہ مبارک ملک سورہ تبارک اللذی سورہ مانیت العذاب جس کے تین نام آیت نمبر ایک تبارک اللذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات اس کے ہاتھوں میں ہے ملک لف بلف ترجمہ یہی ہوگا جس کے قبضہ قدرت ملک یہ ترجمہ محورے کے لحاظ سے ہو گیا تبارک اللذی بابرکت ہے وہ ذات ترجمہ کیا ہے برکت کا اصل میں برکت نکلا ہے برکت البعیر سے بعیر کہتے ہیں اونٹ کو اور برکت کہتے ہیں اونٹ کے بیٹھنے کے انداز کو جب اونٹ ایسے بیٹھے کہ اپنی اگلی دونوں ٹانگیں مور دے اور اپنا سینہ زمین سے قریب کر دے اس کیفیت کو نشست کی اس کیفیت کو اونٹ کے لئے برکت کہتے ہیں عجیب بات ہے لغت کا اسطلح سے رابطہ کیسے ہوگا کہ جب اونٹ اس طرح بیٹھ جائے تو پھر چڑھنے والے کو سوار ہونے والے کو اوپر سے گرنے کا خوف نہیں ہوتا اوپر سے گرنے کا خوف نہیں ہوتا کہ اونٹ ایسے بیٹھ گیا ہے کہ اب اتمنان سے کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو اونٹ کے قریب آ کر اس پر چڑھنے کی کوشش کر سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں صبات قدم پائے جائیں جہاں استقامت پائی جائے جہاں زوال ناپذیر کیفیت پیدا ہو جائے اس سے برکت کہتے ہیں استقامت ہو دوام ہو کبھی نہ ختم ہونے والی کیفیت ہو اس سے برکت کہتے ہیں تو اب غور کیجئے آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ خدا کی رحمت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کی برکت بھی کہ رحمت ایسی ہو جو ہمیشہ ہو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو تو ایوہ ناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفر یہ تین جملے اس کے اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول کے اس لفظ کا ترجمہ کروں ایک جملہ اور سن دیجئے اس مہینے کا تعرف کراتے ہوئے اللہ کے رسول نے اس حد تک آسان کیا بات کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک افضل شہور ہے اس کی ساعتیں افضل ساعت ہیں اس کی راتیں افضل لیالی ہیں یہ ایسا مہینہ جس میں تمہیں خدا کی میزبانی کی دعوت دی گئی خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی زیافت کیا کہنا خدا اگر کسی کو مہمان بنا رہا ہو قربان جائیے کوئی اور مہمان آپ کو یاد آئے نہ آئے میں مہمان ہوں آپ کا اور ہم اور آپ مل کر مہمان خدا کے ہم نے تو ایک خدا کا مہمان دیکھا ہے اور ایسا مہمان دیکھا ہے کہ اتفاق سے اس کی وفات اس مہینے سے متصل ہے کہ کون سا مہمان کہ ایک مہمان مولا متقیان علیہ ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ وآلہ اور ایک مہمان جُعِلْتُم فِيهِ الٰہ زیافت اللہ کہ تمہیں اس مہینے میں خدا نے اپنی مہمانی کی دعوت دی اور تمہیں قرار دیا اہل کرامت اللہ میں سے دو باتیں مکمل ہوئیں اللہ کی زیافت بھی ہے پھر بہت سے مسائلیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے کہ مہای مبارک رمضان میں کھانا مگر عبادت کے بڑھنے کے ساتھ تو مزا ہے ایسا نہ ہو کہ عبادت کم ہو زیافت زیادہ ہو جائے اور خدا کی زیافت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ پروردگار زیافت ایسی ہو کہ عبادت میں زائقہ پیدا ہو جائے ایک آیت تلاوت کروں ختم تلاوت قرآن کا سوا مل جائے ایک سجدہ کرلوں مجھ پر جہنم حرام ہو جائے دو رکعت نماز کرلوں جنت واجب ہو جائے پروردگار عبادت کا زائقہ زیافت کے نام سے عطا کر دے بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر آپ میرے گھر مہمان ہوئے میں رہتا ہوں میرا تعلق اگر حیرز آباد سے ہے میرا تعلق لخنو سے ہے میرا تعلق کسی اور شہر سے ہے گجراج سے ہے جیسا تعلق ہے ویسا کھانے کا مزہ آپ کو ملے گا جو خدا کے مہمان بن رہے ہیں ان کو کون سا زائقہ چاہیے اب یہ حیرز آباد کی بات نہیں ہے لخنو کی بات نہیں ہے گجراج کی بات نہیں کھانے کا زائقہ تو اتنا ہے جب ولایت علی ابن ابی طالب کا نام لے کر کھانا کھائی ہے تو یہ مہینہ جس میں دعوت تنسی ہے اللہ زیافت اللہ ہے اور اس کے بعد تین چار جملے اور اس خدبے کے اور اپنی اور آپ کی کیفیت کو اور قریب کرتے ہوئے پھر دعا شب کے حوالے سے اور کل کے روزے کا مسئلہ اللہ کے رسول کا خدبہ آگے بڑھ رہا تھا خدبہ بیان کرنے والے مولا کائنات تھے پہنچانے والے آٹھویں امام تھے بہت غور کی جب پہنچانے والے آٹھویں امام ہیں بیان کرنے والے مولا امام علیہ السلام ہیں اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ اس مہینے کی پہچان کہ انفاس کم فی تسبیح تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح کے برابر ہے کبھی اگر خدا آپ کو موقع نصیب کرے اور آپ مکت المکرمہ چلیں الہی امین اور مکت المکرمہ میں معرفت مکت المکرمہ کو حاصل مکت المکرمہ میں کھانا کھانا روزہ رکھنے کے برابر دیگر شہروں کے ادبار سے مکہ کا کھانا کھانا ماں سوہ مکہ میں روزہ رکھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے جب یہ روایہ بیان کرتے ہیں مکت المکرمہ میں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب تو مسئلہ آسان ہوگیا کھانا بھی کھا لیا روزہ کا ثواب بھی مل گیا تو میں خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ کم سے کم پر کیوں اکتفا کر لیا ہے یہ شہر میں کھانا کھانا روزہ کے برابر ہو تو روزہ کس کے برابر ہوگا یہ بھی سوچا ہے تو ایسے یہ لفظ ہے کہ اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کے برابر ہو اس مہینے میں تسبیح کس کے برابر ہوگی ایسا نہ ہو کہ ہم اس بات پر مطمئن ہو جائیں عجیب بات ہے مادیات میں انسان بڑا لالچی واقع ہوا حریص واقع ہوا حل من مزید کی آواز آتی ہی رہتی ہے اور بھی کچھ ہے مگر عبادات میں کیوں اکتفا کر لیتا ہے بس اتنا ہی کافی ہے تو انفاس کم فی تسبیح تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح کے برابر ہے و نوم کم فی عبادت اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت کے برابر ہے واقعا اگر سونا عبادت کے برابر ہو تو عبادت کتنی افضل ہوگی یہ سوچ کر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں اور اگر ماہ مبارک رمضان خدا کا مہینہ خدا کے مہینے میں اگر کوئی سانس لے تسبیح کے برابر خدا کے مہینے میں رسول کے بستر پہ سو جائے یہ اس مہینے کا سونا وہ بستر رسول کا سونا جو کبھی نہ سویا تھا وہ اس رات میں سو گیا تو اب غور کیجئے گا کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان اگر سو بھی رہا ہے تو اس کے نام عامال میں عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے اور اس مہینے میں تمہارے عمل قبول کیے جاتے ہیں باقی مہینوں میں قبولیت ڈھوننا پڑتی ہے لو مجھ سے کہتے ہیں یہ عجیب تعلق ہے ہر مسجد کے ساتھ تم نے امام بارگا بنا دیئے ہیں میں کہتا ہوں آسان سی بات مسجد نماز کے لئے ہے امام بارگا قبولیت نماز کے لئے ہے ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں یا قبول سلوات پڑے محمد وآل محمد تو عمل وکم سی ہے مقبول اس میں عمل جو عمل انجام دوگے وہ عمل لا محال میں تشریحات کو چھوڑتے ہوئے اشاروں میں بات مکمل کر رہا ورنہ عمل وکم یہ مبتدہ واقع ہوا ہے مقبول جو ہے خبر واقع ہوا ہے اور خبر دی ہے مخبر صادق نے کہ اس مہینے میں تمہارے عمل مقبول ہیں تو پھر شک کیسا عمل تو کیجئے قبولیت کیا یقین رسول خدا نے دلا دیا ہے جس جس کو محمد کی بات پر یقین ہے اسے ماہ رمضان کی عمل کی قبولیت میں شک نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کا شک محمد کی نبوت کی شک کی بنیاد بن جائے گا عمل و کنسی مقبول روایت بہت مضبوط ہے بہت بار آپ کی سنی ہوئی ہے خود بیشہ بنی و دعا و کنسی مستجاب اور اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی باقی مہینے میں دعا مانگی ہے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کے لئے آپ مطمئن کیسے ہو پائیں گے اس میں تمہاری دعا مستجاب ہے یہ خبر ہے یہ خبر ہے جملے اسمیاں ہے خبر ہے شک کی گنجائش نہیں ہے یہ فیلیا جملہ نہیں ہے کہ ماضی میں تھی اب نہیں ہے حال میں ہے تو مستقبل میں نہیں ہوگی نہیں دعا اکم فی ہے مستجاب اب ساری دعائیں تیار رکھو ماہ مبارک رمضان کے لئے جیسے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کتنی دعائیں اور واقعا مکتب اہل بیت خاص طور سے مکتب تشیع امام سید سجاد اللہ صلی اللہ کی دعائیں ہوں کسی مکتب میں ایسی دعائیں نہیں ہیں یعنی دیگر مکاتب کے لوگ دعا ڈھونتے ہیں اور ہم دعا کے لئے وقت ڈھونتے ہیں ہمارے پاس اتنی دعائیں کہ وقت ختم ہو جاتا ہے دعائیں ختم نہیں ہو پاتی ہر وقت کی دعا ہر ساعت کی دعا صبح سے شام تک صبح کی الگ دعائیں شام کی الگ دعائیں نماز کے بات کی الگ دعائیں مناجات خمستہ اشر اپنے مقام پر ہر موقع اور محل کی مناسبت سے دعائیں ہم وقت ڈھونتے ہیں لوگ دعا ڈھونتے ہیں تو دعا اکم فی مستجاب بہت بہترین مہینہ ہے ماہی مبارک رمضان کہ اس میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے رسول پر واقعا درود سلام ہو کیا محبت فرمائی ہے اللہ مسئل خلی اتنا فرما کہ آپ چھوڑ دیتے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پتہ نہیں ہم کیا کیا مانگ لیتے اللہ کے رسول نے دعا بھی بتائی ہے اور دعا کے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے پہلے بتایا کہ کون سا مہینہ دعاؤں کے لئے بہتر ہے رمضان پھر بتایا کہ دعا کیسے مانگو فَسْأَلُو رَبَّكُم قربان جائیے اللہ کے رسول کے جملات پہ بس اپنے رب سے سوال کرو بس اپنے رب سے سوال کرو بِن نیات سادقہ وَقُلُوب تَحِرَة اپنے رب سے سوال کرو اپنے اللہ سے نہیں رزاق سے نہیں رحمان سے نہیں رحیم سے نہیں قہار و جبار و غفار سے نہیں ستار سے غفور سے کریم سے نہیں رب سے سوال کرو اگر رب سے سوال کرو گے تو تمہارا سوال اللہ اکبر ابھی جو ہم سرنام کلام کی آیت پڑھ رہے تھے قُل ربی ادخلنی ربی ادخلنی انبیاء کی دعایں رب سے شروع ہوتی ہیں تو انبیاء نے ہمیں سکھایا خاتم الانبیاء فرما رہے ہیں فَسْأَلُوا رَبَّكُمْ اپنے پالنے والے سے کہو کیا مانگو جو بات نہیں بتایا بے نیات ان صادقہ پہلے تو مانتے وقت نیت صادقہ ہو اس کا مطلب نیت کاذبہ بھی ہوتی ہے اگر نیت کاذبہ نہ ہوتی تو کبھی نیت صادقہ پر قید لگانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اور میں کہتا ہوں جو صادق کو ماننے والے ہوں ان کی نیت میں صداقت جلدی پیدا ہو سکتی ہے بنسبت غیروں کے بے نیات صادقہ سچی نیت کے ساتھ اللہ اکبر بہت سی مثال ہیں بہت واقعات ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان شام کے وقت پہنچ کر اس نے خاص ایک تڑپ پر اپنے خدا سے کہا پروردگار اب تو پوری کر دے ادھر اس نے کہا پوری کر دے وہ دعا پوری ہو گئی اس کا مطلب صبح سے اس شام تک اس جملے سے پہلے جو وہ نیت لے کر بیٹا تھا وہ نیت کاظبہ تھی نیت صادقہ نہ تھی بی نیت صادقہ و قلوب طاہرہ نیت صادقہ ہو اور قلوب طاہرہ ہو کیا کیفیت ہے کہ دونوں کا مزاج ملا ہوا ہے جب قلب قلب طاہر ہو تو اس میں نیت نیت صادقہ ہوتی ہے جب قلب قلب نجس ہو تو نیت نیت کاظبہ ہوتی ہے جس کے قلب میں محبت آل محمد بسی ہو اس کا قلب طاہر ہونا چاہیے جب قلب طاہر ہو تو خدا پر یقین تو نیت صادقہ ہو جائے کیا مانگو این یوفق کم لسیام ہی کہ وہ تمہیں توفیق عطا فرمائے عجیب ہے اللہ کے رسول کا انداز محبت یہاں لفظ توفیق استعمال کیا اور اس سے پہلے آپ نے بہت بار لفظ توفیق و جملات علماء سے سنے ہیں ایک بار پھر کہہ دوں کہ ماشاءاللہ جتنے مومن بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر سے چل کر یہاں تک آئے راستے میں گاری خراب ہوئی نہیں اگر خراب ہوئی ہوتی تو یہاں تک نہ پہنچتے کیا خدا نہ خاصتہ راستے میں کسی روکا آپ کو نہیں اگر روکا ہوتا تو یہاں نہ پہنچ پاتے تو اب یہاں پہنچنے کے بعد اپنے ہیں آپ کو سوچ یہ گا کہ ہم جب گھر سے چلے تھے تو تو توفیق حاصل کیسے ہوئی گھر سے نکلے کوئی گھر کا کام آڑے نہیں ہوئی جو رکاوٹ دور کرتا گیا وہی تو خدا ہے جو توفیق پہ گر رہا ہے اب تمہارا کام یہاں پر چل کر آنا ہے اس کا کام راستوں کی رکاوٹ کو ہٹا دینا ہے یا یوں کہیے کہ ایک طالب علم ہے بڑا غریب ہے اس کو امتحان دینا ہے اس کو کر دی خاموشی کے ساتھ آپ نے اس کی غربت کے مسئلے کو حل کر دیا تو اب طالب علم ہی پڑھے گا امتحان وہی دے گا نمبر اسی کو ملیں گے آگے وہی بڑھے گا آپ نہیں پڑھ رہے نہ آپ نے پڑھایا اسے نہ آپ نے کامیابی اس کو عطا کی آپ نے صرف مطلب یہ ہے کہ رکاوٹیں واقع ہو رہی تھی ان کو دور کرتا چلا گیا آئے تو آپ خود چل کر ہیں اس میں آپ کا کمال ہے عطائے توفیق اس کی ہے عبادت کا شرف آپ کو حاصل ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں توفیق عطا فرمائے لسیام ہی ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی سلوات میں حران ہوں کہ اللہ کے رسول نے اتنا لمبا یہاں تک خدا پہنچایا اور اس کے بعد دعا کیا مانگی توفیق سیام رمضان کی اس کا مطلب کہ سب کے سب روزہ رکھتے ہوں اپنی مقام پر توفیق جس کو مل جائے اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے سیام رمضان سوم اور تاریخ چاہے سوم کچھ جملے شاید آج تقریر مارے جائیں کچھ باتیں کل بھی شاید آسکیں گی سوم سواد واو اور میم سوم اس کی جمع ہے سیام اتنا حسین لفظ ہے کہ اس کو لغت میں امساق کہتے ہیں شریعت میں امساق نہیں کہتے امساق المکلف بے نیت مکلف کا امساق کرنا نیت کے ساتھ من طلوع الفجر الاللائل طلوع صبح صادق سے اور رات کے شروع ہونے تک کس سے رک جانا تمام مبتلاس سے اپنے آپ کو روک لینا یہ ہے روزے کی تعریف روزے کی تاریخ الگ ہے روزے کی تعریف الگ ہے تعریف کا جملہ آج آ رہا ہے تاریخ شاید کچھ کل بھی آئے سوم چلا کب سے ہے من قبل تم سے پہلے سے چلا ہے تم چھوٹے ہو سوم کی تاریخ بڑی ہے تم بعد میں آئے ہو سوم پہلے سے آ رہا ہے تو تمہارے ساتھ خدا نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے تم سے پہلے سے سوم چلا آ رہا ہے بس فرق اتنا ہے کہ پہلے سوم ہوتا تھا نزول قرآن نہ تھا تمہارے لئے سوم بھی ہے نزول قرآن بھی ہے تو اس لئے اب تاقید ہو گئی تاقید کیا ہو گئی باقی تمام لوگ سیام کی توفیق طلب کرتے ہوں تم طلب کرو توفیق دو باتوں کی لے سیام ہی و تلاوت کتاب کی تم توفیق طلب کرو دو باتوں کی ایک سیام کی ایک تلاوت ایک کتاب خدا کی اور واقعا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ آپ نے ہزار بار سنا ہوگا اور سیکڑوں بار پڑھا یا لکھا بھی ہوگا لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اس کو دورانے میں خاص اثر ہوتا ہے مولا فرماتے جب کبھی میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں اور جب کبھی میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے باتیں کرے میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں تو کبھی تلاوت قرآن تلاوت قرآن سمجھ کرنا کیا کیجئے سمجھ کر یہ کیجئے خدا آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے جس سے عشق ہو جائے جس سے عشق ہو جائے اس سے دو حالتیں رہتی ہیں یا عاشق معشوق سے بات کرنا چاہتا ہے یا عاشق معشوق کی بات سننا چاہتا ہے جب عاشق معشوق کی بات سننا چاہتا ہے اسے تلاوت قرآن کہتے ہیں تو اگر یہ کیفریہ تحشق ہو جائے تو پھر کیوں نہ مولا کے ماننے والے مولائی ہو جائیں صلوات پر محمد وعال محمد تو دو چیزوں کی دعا پر آج اس خطبے گروگتے ہوئے اور پھر وہ شیخ عباس قمین مفاتح الجنان میں جو دعا آج کی شب شب آخر ماہ شابان ہو یا شب اول ماہ رمضان ہو اس دعا سے صرف دو جملے اور اتفاق سے دو جملے خاص ایسے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں بہت خاص وقت میں اس دعا میں ابتدا کے تن جملے چھوڑتے بھی درمیان کا غصہ اللہم اینی عبدوک وابن عبدک وابن آمتک ضعیف فقیر الى رحمتک اس سے پہلے جملے اللہم اینی اسألوک الراحت اند الموت وال اف اند الحساب یہ ایک مخصوص دعا ساتھویں امام کے سجدے کی دعا ہے اللہم اینی اسألوک الراحت اند الموت وال اف اند الحساب موت کے وقت راحت دے حساب کے وقت معافی دے حساب کے وقت معافی دے بڑے عظیم گناہ بندے کی طرف سے اور بہترین درگزر ہو تیری جانب سے عظیم گناہ بندے کے بہترین اور حسین درگزر تیری جانب سے اس کی بات امام فرماتے ہیں وابنو کر شب کے کل چاند سے روزہ درست ہے قضاء کی نیت سے روزہ درست ہے تردید کی نیت سے روزہ درست ہے تردید کا مطلب کہ اگر شابان ہو تو شابان کا ہو جائے رمضان ہو تو رمضان کا ہو جائے یہ تین نیت ہیں درست قربت مطلقہ شابان کی نیت اس میں آپ کر لیجئے یا اگر قضاء انسان پر ہے تو قضاء ہی کی نیت اس میں پھر مستحب گنجائش نہیں ہوتی قضاء کی نیت اور یا پھر جس پر قضاء نہیں ہے اور مستحب کی نیت بھی نہیں کرنا شاہ تار اسے چاہیئے کہ تردید کی جن کے ذمہ قضاء ہے وہ قضاء کی نیت کریں گے کب تک شک شک رہے یقین میں نہ بدلے اس کے بعد چوتھی نیت جو غلط ہے وہ کیا ہے کہ کل شک کے باوجود رمضان کے روزے کی نیت کر لینا یہ غلص لبات پڑے محمد وآل محمد شک کے باوجود جب تک چاند کا یقین نہ ہو جائے تب تک انسان کل کے دن روزے کی نیت میں رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ رکھ سکتا ہے کن نیت وں کے ساتھ وہ آپ نے سن دیا اور استقبال ماہی رمضان برحال روزہ صاحبان ایمان تو رکھ رہے تھے اور مولا متقیان عریق ابن ابی تعریب اللہ حس صلات وآل اشارت فرماتے ہیں یہ روایت کب سے ہے یہ روایت شابان کے شروع سے ہے کہ جب شابان کا چاند دکھائی دیتا تھا تو مدینہ میں کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کا مہینہ شروع ہو گیا یہ لوگو اس مہینے میں روزے رکھ کر رسول خدا کی امداد کرو تو کل کا شابان کا دن ہونا اس اعتبار سے روایت کی بنیاد پر شابان کا روزہ رسول خدا کا مہینہ ہے اس میں روزہ رکھ کر رسول خدا کی انداد کا لفظ آپ نے سنا استقبال کے جملے سنیں ایک استقبال ماہ مبارک رمضان کا اور ایک استقبال وہ ہے جو حرم رسول خدا کا سر زمین شام پر ہوا کیا استقبال ہوا اللہ اکبر عزیز جب لٹا ہوا قافلہ جو کربلا سے چلا تھا اور شام کے بازار میں داخل ہوا ہے کیا استقبال ہوا ہے کوئی خدا کے مہینے کا استقبال کرے روزوں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ مگر رسول خدا کے حرم کا استقبال شام میں ہوا پتھروں کے ساتھ اور ایسی نگاہوں کے ساتھ جو اٹھتی تھیں بار بار کھلے سروں کی جانب کہوں کٹے سروں کی جانب کہوں اور شاید اسی لئے سر حسین نو کے سنہ پر تلاوت قرآن کرتے ہوئے جا رہے تھے میرے مولا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھنے والوں کی نگاہیں سر حسین پر آکر رکھیں بی بیوں کے کھلے سروں پر لوگوں کی نگاہیں نہ رکھیں کا استقبال یہ تھا روٹی اور کھجوریں پھیکی جاتی تھی شام کا استقبال یہ تھا کہ پتھر مارے جاتے تھے جھولیوں میں لوگ پتھر لے کے بیٹھے ہوئے تھے پتھر مارنے کے لئے وہاں غربتہ اور میرا چوتھا امام شام کے بازار میں سر جھکائے ہوئے ہتکڑی پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے گلے میں توق خاردار پہنے ہوئے ناکوں کی مہار تھامے ہوئے ایسے گزرتا جاتا تھا کہیں کوئی پہچان والا نہ مل جائے وہ شام کا بازار تھا اسی لئے میرے مولا نے شام کو اتنا یاد رکھا جب تک زندہ رہے جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مسئیبتیں کہاں پر پڑی نہ کربلا کو یاد کیا نہ کوفے کا الگ سے تذکرہ کیا جب بھی کبھی مسائب کی انتہا کو بیان کیا فرما تھے اشام 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 مولا شام کو خاص کے یاد کرتے فرما شام کی مسئیبتیں بڑی چدید تھی اور سرننگ مائیں بہنے تھی اور گرد خاص عام شاعر کہتا ہے بیووں کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے اللہ ولانت اللہ علی عیدائی مجمع